توبر کو نامعلوم لوگوں نے ادھمپور سے گزرتے ہوئے ایک ٹرک پر پیٹرول بم سے حملہ دیا تھا جس میں ٹرک کے کنڈیکٹر زاہد پوری طرح سے زخمی ہو گیا تھا زاہد نے علاج کے دوران دم توڑ دیا ہے جسے ناراض ہو کر اس بے اقتلاع اپنے کشمیر بند کر دیا ہے کشمیر کی تمام مارکت سکولز کالجز اور سرکاری دفتر بند ہیں یہ موقع کسی سرکاری چھٹی کا نہیں بلکہ سرکار سے ناراضگی کا ہے ادھمپور حملے میں پوری طرح سے زخمی ہوئے زاہد رسول نے اتوار کو دلی کے سفدر جنگ اسپتال میں دم توڑ دیا ادھمپور سے گزرنے والے ٹرک میں بطور کنڈیکٹر تینات زاہد کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے ہائیوے بند کے دوران گزرنے کی گستاخی کی تھی دراصل دس اکتوبر کو ادھمپور میں تین مری ہوئی گائے ملنے سے زلے میں افرا تفریقہ موخول بن گیا تھا گور اکشکوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نیشنل ہائیوے بند کا اعلان کیا تھا لیکن اس اعلان سے انجان زاہد کو اس کا خمیازہ اپنی جان دے کر اٹھانا پڑا جو بھی لوگ اس میں ملوش تھے ان کے ساتھ سختی سے سکار پیش آئی ہے ان کو پبھی سیٹی ایک میں بک کیا گیا ہے اور ہماری سلپکیز اس تیبلی کے ساتھ ہے جن کے لوگ اس میں زخی ہوئے اور ایک انسان کی اس میں جان بھی کہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے پورا کمپنسیشن ملے گا لیکن کمپنسیشن کے ساتھ ساتھ پوری کاروائی ہوگی اور جو بھی لوگ ان چیزوں میں انوالڈ ہوں گے کمینل ٹینشن کو اسکلیٹ کرنے میں ان کے ساتھ سختی سے سرکار پیش آئے گی جنوبی کشمی کے بیگنٹو علاقے میں رہنے والے زاہد کی موت کا ماتم پورا کشمیر منا رہا ہے ہجب اقتلاف کو سرکار پر نشانہ ساتھنے کا ایک اور بہترین موقع مل گیا ہے خوریت لیڈرانس سرکار پر ایک کے بعد ایک نشانہ ساتھ رہے ہیں اس حملے کو جنوب کشمی کے سی ایم مفتی محمد سعید اور جیپیٹی سی ایم ڈاکٹر نرمل سنگھ نے افسوس ناق قرار دیا ہے سی ایم کا کہنا ہے کہ گنہگاروں کو سخت سے سخت صدا دی جائے گی اور اس طرح کا محول بنانے والے لوگوں پر کڑا شکنجا کسا جائے گا انیس سال کے زاہد کا جسم آگ کی چپیٹ میں آنے اس سے اسی فیزی تک جھلز گیا تھا علاج کے لیے زاہد کو دلی کے سفدہ جنگ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا جہاں زاہد نے علاج کے دوران دم توڑ دیا خیر اس معاملے میں پولس اب تک چھے لوگوں کو گرفتار کر چکی ہے زی سلام کے لیے شنگر سے منظور احمد بھٹ کی ریپورٹ